سبسکرائب کریں جوتیس ایس پیس چینل کو اور بیل کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے تو آدم جانیں گے کہ آپ کے جیون میں خوب سارا پیسہ، گھر، گاڑی اور اسی کے ساتھ شادی ان سب کا یوگ کب اور کیسے بنے گا اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس فیڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ملے گا آپ کے جیون سے جڑے ہر سوال کا جواب شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں اے جانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کرنا تو لنک بھی لے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹس پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کریئر کے بارے میں اور اس ہاتھ کے اگر بات کریں تو اس میں ہمیں تین کریئر اوپرچنیٹی سے نظر آتی ہیں اور تینوں ہی الگ الگ فیلڈ میں ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے آپ کی بھاگیا ریکھا سے جسے فیٹ لائن بھی کہہ دیتے ہیں جو اس ہاتھ پہ چندر پروس سے نکلتی ہے اور ان کے شنی پروت تک چلی جاتی ہے اب یہاں پر چندر پروت ہوتا ہے دوستو یہاں اور شنی پروت ہوتا ہے یہاں دیکھئے اب اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے جو چندر پروس سے ریکھا نکل کے جا رہی ہے شنی پروت تک تو یہ دوش مخت ہے مطلب کہ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کئی بار ہوتا یہ ہے کہ اس پرکار سے بیچ میں گیپ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس ریکھا کا پروپر فائدہ نہیں مل پاتا ہے جیسے کہ آپ یہ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ریکھا کمپلیٹ ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک اب یہ کیا سنکیچ دیتی ہے دیکھیں دوستو اگر آپ کو بیجنس میں انٹرسٹ ہے یا پھر خود گاہ بیپار آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس میں بڑی سفلتہ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا موقع آپ کو اوشیہ ہی ملے گا اب یہ تو ہو گئی ایک کریئر اوپرچنیٹی جو آپ کے بیجنس کے بارے میں دکھاتی ہے دوسری کریئر اوپرچنیٹی یہ ہے دوستو کہ یہ جو ریکھا ہے یہ آپ کے چندر پروس سے نکل کے جا رہی ہے تو چندر پروس سے ریکھا اگر نکل کے آپ کے شنی پروس تک جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بھاگے شالی سمکیت ہے جو ویدیش جانے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور وہاں پر جا کر خوب سارا پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں اس کے بعد جو تیسری کریئر اوپرچنیٹی ہے اس کو جاننے کے لیے دیکھنا ہے سوریہ پروس جو بنتا ہے انامی کا انگلی یا پھر رنگ فنگر کے نیچے یہاں پر اب دیکھئے اگر آپ دھیانے سے دیکھیں گے تو سوریہ پروس سے ایک ریکھا نکلتی ہے اور نیچے کی اور چلی جاتی ہے اور یہ ریکھا ان کے مائنڈ لائن کو بھی کاٹ رہی ہے جسے مستکس ریکھا بھی کہہ دیتی ہیں اور اس پرکار سے ریکھا اگر آپ کے سوریہ پروس سے نکل کے مائنڈ لائن تک چلی جاتی ہے تو دوستو یہ ان لوگوں کے لیے سناہرہ موقع ہوتا ہے جو اپنے جیون میں سرکاری نوکری پانا چاہتے ہیں یا پھر اپنی منچاہی نوکری پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جیون میں یوگ جرور بنے گا اور اتنا ہی نہیں اگر آپ راج نیتی میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں پولیٹکس میں آگے قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی موقع آپ کو جرور ملے گا اور آپ کو سپورٹ بھی ملتا ہے اپنے ساتھ والوں سے تو دوستو اب آپ نے کریئر کے بارے میں جان لیا کہ کیسے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس فیلڈ کی اور قدم بڑھانا چاہیے مٹا ابھی آپ کے من میں یہ سوال ہوگا کہ یہ جو موقع ملے گا آگے بڑھنے کا یہ کتنی عمر میں ملے گا تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو ایک خاص نشان دیکھنا ہے دوستو جو آپ کے کچھ مکھے ریکھاؤں کا یوگدان سے بنتا ہے اس کے لیے آپ کو اس میں ہرٹ لائن کو بھی ایڈ کر لینا ہے مائنڈ لائن کو بھی ایڈ کرنا ہے اور بھاگیا ریکھا کو بھی ایڈ کرنا ہے دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرٹ لائن اور مائنڈ لائن کے بیچ میں ایک چھوٹی سی ریکھا ہے جو اس پرکار سے ہمیں بنتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ بھاگیا ریکھا کے یوگدان کے ساتھ مل کے بناتی ہے کروس کا سائن جسے ایکس سائن بھی کہا جاتا ہے اور دوستو یہ ایک ایسا نشان ہے جو آپ کے جیون میں بھاگیا شالی یوگ بناتا ہے اور وہ کب بناتا ہے چھبیس تائیس اٹھائیس اور انتیس جو یہ چار سال ہیں دوستو تو ان چار سالوں میں آپ کو موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا بڑی سفلتہ پرابط کرنے کا اس کے بعد دھن لاب یہ سوال ہم سے بہت بار پوچھا جاتا ہے دوستو کہ ہماری ہستر اکھاؤں کو دیکھ کے یہ بتائیے کہ ہمارے جیون میں دھن کی پرابطی کب ہوگی کیا ہمارے جیون میں بڑے دھن لاب کا یوگ بنے گا تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو ایک خاص نشان دیکھنا ہے جو بنتا ہے کچھ اس پرکار یہاں پر آپ دیکھئے لائف لائن سے کریخہ نکل کے آتی ہے اور ان کی مائنڈ لائن تک چلی جاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منی ٹرینگل کا سائن بن چکا ہے اور منی ٹرینگل کا سائن ایک ایسا سائن ہوتا ہے دوستو جو آپ کے جیون میں بڑے دھن لاب کا یوگ بناتا ہے جہاں پر آپ کی اچھائیں بھی پوری ہوتی ہیں اب چاہے آپ کو پروپٹی لینی ہے یا پھر آپ کو اپنا کوئی سادھن یا پھر گاڑی خریدنی ہے پر یہ دھن لاب کا یوگ بنے گا کب ریپیڈ کرتا ہے دوستو آپ کے کریئر پہ آپ کی اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اگر آپ بیجنس کی فیلڈ میں ہیں یا خود کا کوئی کارے کرتے ہیں اور اس پرکار سے بھاگیا ریخہ بنی ہوئی ہے اور اس بھاگیا ریخہ کے اوپر منی ٹرینگل کا سائن بنا ہوا ہے تو دوستو یہ ایک سیدھا سیدھا سنکیت ہے کہ پچیس سے تیس سال کی عمر کے بیچ میں آپ کے جیون میں بڑا دھن لاب کمانے کا موقع جرور بنے گا بس آپ کو موقع نہیں چکنا ہے اس کے بعد اگر آپ ان کی انگلیوں پر دھیان دیتے ہیں دوستو تو یہاں پر آپ کو ان کے پوڑ پہ کچھ اس پرکار سے ورٹی کا لائنس بنتی ہوئی نظر آئیں گی جسے کھڑی رکھائیں بھی کہہ دیتے ہیں اور اس پرکار سے اگر آپ کی انگلیوں پر بھی گہری رکھائیں ہیں مطلب زیادہ دکھ رہی ہیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں کھڑی رکھائیں تو یہ ان لوگوں کے لیے بھاگے شالی سمجھت ہے دوستو جو اپنے جیون میں اپنی من چاہی اچھا پوری کرنا چاہتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے تو ہر کوئی کرتا ہے پر جب باری آتی ہے اپنے من چاہے کاریاں کو آگے بڑھانے کی تو وہ موقع کسی کسی کو ہی مل پاتا ہے پر اگر آپ کی انگلیوں پر اس پر کار سے کھڑی رکھائیں یا پھر ورٹیکل لائنس بنی ہوئی ہیں تو آپ کو موقع جرور ملے گا آگے بڑھنے کا اور اگر بات کرے سواشتے کی یا پھر ہیلتھ کی تو اس کے لیے آپ کو دیکھنی ہے اپنی لائف لائنس جسے جیون رکھا بھی کہہ دیتے ہیں اور اس ہاتھ کی لائف لائنس کے اکارڈنگ دوستو یہ ایک دوشمکت لائف لائنس ہے بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جو لائف لائنس ہے وہ اس پرکار سے بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یا پھر کوئی گیپ ہوتا ہے پر اگر آپ کے ہاتھ میں بھی اس پرکار سے ایک کمپلیٹ لائف لائنس بنی ہوئی ہے تو یہ ایک سوپس انکیت ہے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جن کے ہاتھ میں ایسی جیون رکھا ہوتی ہے تو ان کا سوست جیون ہوتا ہے لمبا جیون ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جیون میں خوشحالیاں بھی بنی رہتی ہیں اور لاسٹ بڑھ نوٹ دا لیسٹ ہم جانیں گے شادی کے بارے دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو اس کے لیے دیکھنی ہے اپنی ہرٹ لائن جسے ہر جہ ریکھا بھی کہہ دیتے ہیں اب اگر آپ نے ہماری پہلی کی ویڈیوز دیکھیں ہیں تو آپ بھلی بانتی جانتے ہوں گے بھر اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ کو شوٹ میں بتانا چاہیں گے کہ ہرٹ لائن اگر آپ کے گروہ پروت تک چلی جاتی ہے جسے برسپتی پروتی بھی کہتے ہیں جو بنتا ہے انڈکس فنگر کے نیچے یہاں پر تو یہ آپ کے جیون میں لو میریج کے چانسز کو بڑھا دیتا ہے یا پھر یہ کہیے کہ آپ کو آپ کا من چاہت جیون ساتھی پانے کا موقع ملتا ہے پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرٹ لائن جو ہے وہ گروہ پروت تک نہیں پہنچ رہی ہے یا پھر بیچ میں ہی رکھ چکی ہے اب یہاں پر کیا پوسیبیلٹی بنتی ہے تو اس رکھا کے اکورڈنگ آپ کو یہی ریکومنڈ کریں گے دوستو کہ اگر آپ ایک لانگ ٹرم اور ہیپی میریڈ لائف چاہتے ہیں تو ارینج میریج کی اور قدم بڑھائیے گا یہ آپ کے لیے بیٹر آپشن رہے گا تو دوستو یہ تھی کچھ خاص زانکاریاں جہاں پر آپ کے جیون سے جڑے کچھ سوالوں کے جواب دینے کی پوری پوری کوشش کی ہے آئی ہوپ کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹس یہاں پر کلیر ہو گئے ہوں گے بھر اگر ابھی بھی من میں کوئی سوال یا ڈاؤٹ رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور آگے آپ کے سٹوپک کے اوپرے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پال میسٹری ہنڈر پرسنٹ ایکیریٹ نہیں ہوتی ہے مانے والے مانتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں بڑھ اگر آپ کو ان سوال میں وشواس نہیں ہے تو آپ اپنا ویچار ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پر سن آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستو کچھا شوشل میڈیا پر اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں نیکسٹ ویڈیو کے اپ ڈیٹ کے لیے میں آپ سمجھوں گا ایک اور انٹرسٹن ٹوپک کے ساتھ تک تو مجھے عجاز دیجئے گا نوازکار